مرید کے حکومت پنجاب کی ہدایت پر پنجابی کلچر کے فروغ کے لیے وصل پنجاب کی نام سے ٹاؤن کومیٹی میں خصوصی دن منایا گیا جس میں شہربر کے سرکاری اور نیجی تعلیمی اداروں کے طلبہ اور طلبہ سالزہ اور دیگر سرکاری دفاتر کے عملہ افسران نے پنجابی تحزید کو جاگر کرنے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کیا گورنمنٹ ہائر سکینڈی سکول پنڈی رتن سنگھ گورنمنٹ ہائر سکینڈی سکول مرید کے جس میں طلبہ اور ملازمین نے شاندار انداز میں استقبال کیا اسسسٹنٹ کمیشنر محمد ابراہیم عرباب اور پی ڈی اے کے ایم پی اے چودری خورم ایجاد چٹھا ایم پی اے چودری عمر آفتہ دلو چیف افیسر بلدیا مرزا مزفر بیگ ایم او محمد اکبال جٹھول ایم او ساجد علی انجینئر چودری محمد اشرف گجر چودری محمد سردار علی محمد طیب یاسر علی محمد امران اور دیگر عملہ نے شرکت کی طلبہ اور استازہ نے شروار کمیر کے ساتھ ساتھ پر پگڑیا پہن کر اپنی تہذیب کو نمائع کیا جبکہ دیسی خان اور ڈول کی تھاپ پر بھنگڑا گورو کا رکس ہکا کشی اور نیچے رکھی ہوئی چار پئیوں پر بیٹھ کر ہکا کشی سے پجودہ نصر کو عملی طور پر پنجاب کے ثقافت کو روشن کیا اسسسٹنٹ کمیشنر مرید کے محمد ابراہیم عرباب نے صوبہ کے پی کے اسے تلق کے باوجود خود کو پنجابی ثقافت کے رنگوں میں رنگا اور دیسی پنجابی خانوں سے بھی لطف اندوز ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر محمد ابراہیم عرباب اور چیف آفیسر مرزا مزفر بیگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ واسد پنجاب دے کے ذریعے موجودہ نسل کو پنجاب کی تہذیب سے روشنہ کروانا حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے جسے ہر سال بپور انداز سے منایا جائے گا پنجاب کلچرل ڈے ہے اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر ایریا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پہچان ان کے کلچر سے ہوتی ہے کسی طرح سے بھی پنجاب کا کلچر ہے وہ بہت پرانا جو ہے بہت رچ کلچر ہے اور یہاں پہ جو ہے کلچر بیسکلی کیا ہوتا ہے رہن سہن لباس جوڑا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رولز ریگولیشن وغیرہ سیئے ساری چیزیں ویسے تو سارے انسان جو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن کلچر سے ان کی ڈیفرنشییشن ہوتی ہے تو بنجابی کلچر ایک بہت رچ اور پرانا کلچر ہے اور جو یہ اقدام ہے حکومت کا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کی آپ کو بتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور جو نئے جو ہماری جنریشن ہے بچوں کی وہ اپنے کلچر سے دور جا رہے ہیں انہوں نے پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے کلچر میں ہمارے لبولہ جا ہمارا لباس ہمارا کھانا بینا ہمارا اٹھنا بیٹھنا بڑوں کے ساتھ روئیہ چھوٹوں کے ساتھ روئیہ ان سب چیزوں کا ان کو علم نہیں ہے کیونکہ وہ سیکھتے صرف جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے موبائل سے تو کلچرل ڈے جب ہم منائیں گے اس طرح پرجوش طریقے سے تو اس طرح ہمارے جو نیکس جنریشن آنے والی ہیں ان میں بھی جو ہے اس چیز کا حساس ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے اور ہم کوشش کریں کہ اس کو پنجابی کلچرل ڈے کو جتنا بھی پور زور طریقے سے منا سکے وہ مناے لیکنک جس پنجاب کلچرل ڈے میں واسدہ پنجاب روئے حکومت پنجاب دی ادایت مطابق ڈی سی صاحب توہ اسی صاحب دی ادایت مطابق اسی آج پنجاب دا کلچر ڈے میں منا رہے ہیں اور اے کلچر ڈے منانا بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ اسی لوگ اپنی روایہ تو اقدار تو کافی دور چلے گیا اگلی جڑی جنریشن آئی ہے انہوں نے نہیں پتا کہ ساڑا اصل کلچر کی ہے اے ڈے مناندہ مقصد ہے وہے کہ ساڑا رسم و روایہ جڑے نے او لوکاں دے بچیاں دے اگلی جنریشن تک پہنچن پگ بننا شلوار کیز پانا ویسپورٹ پانا خصا ساڑا روایہ تے شاملے اپنا کھیتی باڑی اس طرح دے ساغ سرسونی روٹی اس طرح دے بہت ساری چیزیں جڑی ہیں ساڑی روایہ شامل جڑی جبی اس طرح لسی صبح اور تلسی رڈک دیوں دے سان بچے اپنی دادی کل نانی کل ماں کل جا کے بیندے سان تے پیڑا کھاندے سان اور روایہ تاہیستہ تاہیستہ دور جاندی جانی شروع ہو گئی ہیں لہذا پنجاب کلچر ڈے منان دا مقصد ہے وہ اسی اپنی روایہ دے قریب رہیے جڑا سڑا حسن اصل آپ نے ایک دار دا ویل جڑا حسن ہے وہ برقرار رکھا جائے لہذا حکومتے پنجاب جی جیڈی کاوش ہے جتے مطابق اسی کلچر ڈے منان رہے ہیں اسی انو سرانے ہیں اور انشاءاللہ انو اگے بھی مزید لے کے چلانے ہیں موشوک موشوک